حضور کو یہ سمجھنا ماذا اللہ کہ زندہ نہیں استغفراللہ خاک میں مل گئے ارے خدا تجھے خاک میں ملا دے مصطفیٰ کی بیعدبی کرنے والے تمہیں خبر نہیں کہ انبیاء کے جسم کو زمین کھا نہیں سکتی شہداء کے جسموں کو نہیں کھاتی اولیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی تم انبیاء کی بات کرتے ہو اور پھر سید انبیاء کی بات کرتے ہو حدیث پاک میں ہے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا امام حاکم تبرانی نے حاکم نے کہا حدیث سن سیلسنا کہ حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عاقہ علیہ السلام کی قبر مبارک پر گرے پڑے ہیں قبر مبارک پر لپٹے رو رہے ہیں پیچھے مروان بن حکم آ گیا اور مروان نے دیکھا کوئی شخص حضور کے مزار پر لپڑ کے رو رہا ہے اس نے کندہ پکڑا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے کیا کر رہے ہو معلوم ہے کیا کر رہے ہو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا جب مڑ کے دیکھا مروان کانپ گیا وہ حضرت ابو ایوب انساری تھے رضی اللہ تعالیٰ نو انہوں نے جواب دیا کانا نعم یہ تو رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر پوچھنے والے میں رسول پاک کے پاس آیا ہوں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا رسول پاک کی بارگاہ میں آیا ہوں جو زندہ ہیں جو سنتے ہیں جو حاجتیں پوری کرتے ہیں ولم آت الحجر کسی پتھر کے پاس نہیں آیا کہ میرا رونا نہ سنیں یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا کن کا اب یہ خیال کرنا آقا علیہ السلام کو یہ سمجھنا یہ عقیدہ رسالت کے خلاف ہے اور شال رسالت میں بیعدبی ہے یہ سمجھنا کہ مر گئے ماذا اللہ مٹی میں ہو گئے اور آج کی تاریخ میں اور آج کے دن میں زندہ نہیں سنو رسول پاک تو ولادت سے پہلے بھی زندہ تھے کن تو نبیم و آدم و بین روح والجسد حضرت آدم پیدا نہ ہوئے تھے تب بھی زندہ نبی تھے آج بھی زندہ ہیں حدیث پاک سنیے کہ کس طرح زندہ ہیں یا نہیں ابو دعود سیاستہ کی حدیث اور حدیث صحیح حدیث نمبر دس سو سنتالیس سننے ابی دعود پھر سننے نسائی سن لے پھر ابن ماد جا پھر مسند احمد بن حنبل پھر سیئے ابن حبان پھر مستدرک حاکم کل کتب حدیث مختلف طرق سے حدیث سہیل آتے ہیں اور اس کی توسیق ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ ابن القیم کرتے ہیں ابن القیم جلاؤل افام میں عوث بن عوث حدیث کے راوی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو اکسرو علیہ من الصلاة فی یوم الجمع لوگو جمع کے دن مجھ پر بڑی کسر سے درود و سلام پڑھا کرو فَإِنَّا صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّةٌ تمہارا درود و سلام میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے اگر ماذا اللہ مر کے مٹی ہو گئے ہوں تو پیش کس پر کیا جاتا ہے جو مر کے مٹی ہو جائے اس پر درود و سلام پیش کیا جا سکتا ہے آقا نے فرمایا پیش کیا جاتا ہے سنیے آگے قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَدُ عَلَيْكَ صَلَاتُنَا وَقَدْ عَرَمْتَ جب آپ کا وصال ہو جائے گا وفات پا جائیں گے اور آپ قبر انور میں ہوں گے تو اس وقت بھی ہمارا درود و سلام پیش کیا جائے گا آقا علیہ السلام کا جواب سنیے اور عقیدے اپنے نفس کی شرارت اور جہالت کے ساتھ منگھرت نہ بنائیے عقیدے وہ رکھیے جو تاجدار کائنات نے سکھائے آقا نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّا حَرَّمَ عَلَى الْعَرْضِ اَنْ تَعْقُلَ اِسَادَ الْأَمْبِيَا ہاں میری وفات کے بعد بھی تمہارے درود و سلام مجھ پر پیش ہوں گے چونکہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی پھر اسی طرح یہ حدیث آگے آئیے آقا علیہ السلام نے حدیث ابود دردہ اور روایت ہے حضرت ابود دردہ کہ جیسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ساندہ سہی سے حدیث نمبر سولہ سنتیس اور علامہ ابن القیم علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد نے پھر توسیق کی وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اَحَدًا لَا يُسَلِّ عَلَيَّ اِلَّا عُرِدَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا فرمایا لوگو قیامت تک کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھے اور اس کے فارغ ہونے سے پہلے مجھ پر پیش نہ ہو جائے ابھی درود و سلام ختم نہیں کرتا کہ مجھے پیش ہوتا ہے صحابی کہتے ہیں حضرت ابود دردہ قلت وبعد الموت یا رسول اللہ جب آپ وفات فرما جائیں گے اس کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں آج کی تاریخ میں زندہ نہیں ماذا اللہ میں تمہیں آج کی تاریخ بتاتا ہوں کیا ہے پوچھا وفات کے بعد بھی آقا نے فرمایا قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْعَرْضِ أَنْتَاكُلَ اِسَعَدَ الْعَنْبِيَا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّنْ يُرْزَكُ فرمایا ہاں وفات کے بعد بھی اللہ کے نبی پر زمین پر حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم کو کھائے اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے اسے قیامت تک رزق دیا جاتا ہے اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت حسن بن علی بن عبی طالب روایت کرتے ہیں امام ابو یالہ سند سحی کے ساتھ راوی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو صلو علیہ وسلمو مجھ پر قصر سے درود بھی پڑا کرو اور سلام بھی فَإِنَّا صَلَاطَكُمْ وَسْسَلَامَكُمْ يَبْلُغُنِي اَيْنَمَا كُنْتُمْ ایک تو تھا کہ فرشتے پہنچاتے ہیں نہیں نہیں یہ دوسری بات فرمائی فرشتے تو نوکری کرتے ہی ہیں پہنچانے کی فرشتے اسی طرح پہنچاتے ہیں آقا کی بارگاہ میں درود و سلام جیسے ہمارے عمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں اگر آپ یہ سمجھے اگر حضور خود سنتے ہمارا درود و سلام تو فرشتے کیوں پہنچاتے ہیں اگر ذہن میں یہ آئے تو میرا سوال ہے اگر خدا خود دیکھتا تو فرشتے نام عمال خدا کو لکھ کر کیوں پہنچاتے ہیں فرشتے صبح و شام ہمارا نام عمال خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اس پیش کرنے سے اگر علم خدا کی نفی نہیں ہوتی تو جو فرشتے درود و سلام پیش کرتے ہیں اس سے علم مصطفیٰ کی نفی نہیں ہوتی آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر درود و سلام کی قصرت کرو اس لیے کہ تمہارا درود اور تمہارا سلام خود پہنچتا ہے مجھ پر جہاں بھی ہوتے ہو ارے بمبے والو بمبئی سے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھو گے خدا کی قسم گمبت خزران میں مصطفیٰ خود سنتے ہیں میں سنت کے ساتھ کہہ رہا ہوں سنت کے ساتھ آقا خود سنتے ہیں آقا نے فرمایا سلو علیہ دوسری روایت حضرت سعید بن عبی سعید عن عبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا سلو علیہ فَإِنَّا سَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْسُ مَا كُنْتُمْ کسرہ سے درود پڑھو تم جہاں بھی ہو کائنات کے جس گوشے میں تمہارا درود ڈائریکٹلی مجھے پہنچتا ہے براہ راست پہنچتا ہے اور آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا حدیث پاک حضرت ابو حریرہ راوی ہیں سنن ابی دعود اور مسند آمد بن حنبل حدیث سحی فرمایا مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِ حَتَّى عَرُدَّ عَلَيِّ السَّلَام کائنات کی عرضی پر جہاں بھی کوئی مسلمان مجھ پر سلام پڑھتا ہے درود و سلام پڑھتا ہے آقا نے فرمایا إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِ اللہ نے میری روح میرے جسمیں واپس لوٹا دی گئی ہوئی ہے میری روح میرے جسمیں واپس بولیے لوٹا دی ہوئی ہے میں ہر سلام کرنے والے کو سن کر خود جواب دیتا ہوں اگر آپ کے ذہن میں ایک لطیف علمی بات اور ذوق کی بات کون خیال آئے لوٹا کیوں دی اگر لوٹانی تھی تو نکالی کیوں روحِ پاک اور نکالی تو لوٹا کیوں دی سنو غور سے نکالی اس لیے تاکہ ہر نفس پر ایک بار موت کا ذائقہ سچا ثابت ہو جائے کلو نفس ذائقت الموت موت کا ذائقہ چکھنا بولیے ثابت ہو جائے آقا علیہ السلام نے بھی چکھا اب میرا وجدان کچھ اور کہے گا کوئی کہے گا کہ موت کا ذائقہ چکھا اور میں کہوں گا نہیں موت مصطفیٰ کے لبوں کو چکھنے کے لیے آئی موت مصطفیٰ کو چھونے کے لیے آئی مولا میں محروم نہ رہ جاؤں میں بھی چھونوں تیرے آخری سے اس لیے روح نکلی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوٹا کیوں دی قرآن کا قائدہ ہے نصر قرآن سنید قرآن نے کہا ولل آخرت خیر اللہ کا من الحولہ میرے مابو تیری آخرت اور تیری بات کی گھڑی ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی مصطفیٰ کا جسم ہر بات کی گھڑی میں پہلی گھڑی سے بہتر مقام پر ہوگا اور آقا علیہ السلام کی روح ہر بات کی گھڑی میں پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی جب روح جسم پاک سے نکل گئی ذائقہ موت وارد ہو گیا اپنے وجدانی بات کر رہا ہوں ایسے لگتا ہے کہ جیسے روح کو جنتوں کو پیش کیا گیا ہوگا روح مصطفیٰ جس مقام کو چاہے چن لیں روح بولی ہوگی میرے بولا تیرا وعدہ ہے کہ بعد کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی میں 63 سال تک مصطفیٰ کے جسم میں رہتی رہی ہوں 63 سال میں جسم مصطفیٰ میں رہی ہوں تیرا وعدہ ہے کہ اب اس سے بہتر جگہ پہ جاؤں گی اگر تیری کائنات میں مصطفیٰ کے جسم سے بہتر کوئی جگہ ہے تو وہاں پھیج دیں اور اگر جسم مصطفیٰ سے بہتر کوئی جگہ نہیں تو وہاں پسکتا دیں لا محالہ رحمتِ خدا نے جواب دیا ہوگا رحمتِ خدا نے اے روے مصطفیٰ مصطفیٰ کے جسم سے بہتر تو نہ فرش پر میرے پاس کوئی جگہ ہے نہ عرش پر نہ مکہ پر نہ لا مکان پر مصطفیٰ کے جسم سے تو عالی جگہ نہیں روح نے عرش کیا ہوگا باری تعالیٰ اگر جسم مصطفیٰ سے بہتر جگہ نہیں تو واقع سلوکتا دیں حکم آئے روحِ مصطفیٰ پلٹ جا اور قیامت تک مصطفیٰ کے جسم میں رہے اس لیے حضور جسمانی طور پر بھی زندہ ہیں اور روحانی طور پر بھی زندہ ہیں جسمدے